تو ہمیں پتائے گی ہمارے پیارے دورارے ماسٹر یاولاؤ ہر سیزن نئی پریشانیوں میں فستے رہتے ہیں اس وقت تو پروٹیکٹر بوو نے کیپچر کر کے لے گیا اور یہ جیان کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا اور اس ایونٹ کی وجہ سے جیان اور جیان اور جیدہ پاورفل ہونے کی راہ پر نکل پڑتا ہے تو ہم اس ایکسپلنیشن میں جانیں گے کیسے وہ ماسٹر یاولاؤ سے دوبارہ ملے گا اور تب وہ کتنا پاورفل ہو چکا ہوگا اور سٹوری کی چنتہ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سیم چیز آپ کو بیٹی ٹی ایچ کی ایپیسوڈز پر مل جائے گی تو بات ہے تبکہ جب جیان اور لیٹل فیری ڈاکٹر دونوں ساتھ میں ٹریول کر رہے تھے اور تب جیان دو ہوانگ کے پیک پہ تھا وہ اپنے لیے ایک ایسی جگہ دون رہا تھا جہاں پہ اس کے لیے سفیشنٹ انرجی ایولے والو تاکہ وہ ڈاؤ زونگ میں سیدھا بریک تھرہ کر پائے اور اسے بلڈ پول نام کی ایسی جگہ مل بھی جاتی ہے تو جیان بلڈ پول میں انٹر کرتا ہے اور اپنی کلٹیویشن شروع کر دیتا ہے پھر کافی ٹائم بعد وہ ڈاؤ زونگ میں ایک دماغے دار انٹری مارتا ہے اور یہ بات جان کے باہر لیٹل فیری ڈاکٹر اور باقی کے لوگ سب بہت زیادہ کچھ تھے اب جیان نے ڈاؤ زونگ میں بریک تھرہ تو کر لیا تھا لیکن اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی جب وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک بڑی سے سٹیئر کیس کے پاس پاتا ہے اب یہ دیکھ کے جیان تھوڑا سا چھوک جاتا ہے اب تھوڑا سا کیوں چھوک جاتا ہے اس کا ریزن جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے چلنا پڑے گا یہ بات ہے تب کی جب جیان نے ڈاؤ ہونگ میں بریک سرو کیا تھا اور سیم انسیڈنٹ تب ہوا تھا جیان اپنے آپ کو اپنے ماسٹر کے سامنے پاتا ہے لیکن ماسٹر تو بے اوسی کی عوستہ میں تھے اس سے پہلے جیان ان سے کچھ کہہ پائے تب ہی ایک پیچھے سے بہت ہیبی پریشر فیل ہوتا ہے اس سے اپنے سامنے ایک سول وڈی دکھائی دیتی ہے جس نے پروٹیکٹر وہ جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اب جیان سمجھ گیا تھا کہ اگر اس سے پنگا لے لیا تو میرا تو پتہ صاف ہونے والا ہے تو وہاں سے سیدھا نو دو گیارہ ہو لیتا ہے قسمت اچھی بھی تھی اور وہ بچ جاتا ہے اب ہم کرنٹ سین میں باپس آتے ہیں جیان ان سٹیر کیس کے اوپر جانے لگتا ہے کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا جب وہ ان سیڑھیوں کے اینڈ پہ پہنچتا ہے تو اسے ایک بہت بڑا ہال دکھائی دیتا ہے جیان اس ہال کے اندر اینٹر کرتا ہے یہ ہال کافی زیادہ بڑا تھا اور یہ بہت زیادہ کریپی وائیوز دے رہا تھا تب ہی جیان کی نظر اس کے سینٹر پہ پڑھتی ہے جہاں پہ ایک سول بارڈی کو چینوں سے باندھ رکھا تھا اس سول بارڈی کی حالت بہت زیادہ خراب دکھ رہی تھی اب حالت چاہے کتنی خراب کیوں نہ ہو جیان انہیں کیسے نہیں پہچانتا وہ ترند پہچان جاتا ہے کہ یہ تو ماسٹر ہیں اب اپنے ماسٹر سے اتنی ٹائم دور رہنے کے وجہ سے جیان انہیں بہت زیادہ مس کرتا تھا وہ ان کے پاس بھاک کے جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے تب ہی ماسٹر اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور جیان کو دیکھتے ہیں وہ ایک سوفٹ سمائل دے کے کہتے ہیں کہ جیان تم آگے جیان روتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹیچر میں ایک فیلئر ہوں میں تمہیں بچا نہیں پایا میں ایک فیلئر ہوں جو آپ کے بارے میں پتا نہیں لگا پایا اور اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا ٹیچر ایک سمائل کے ساتھ کہتے ہیں کہ بچے یہ جان لو کہ میں تم پہ ہمیشہ پراؤڈ رہا ہوں تم نے اتنی کم عمر میں ڈاؤزونگ میں بریک تھرہو کر لیا ہے میں تمہارا ٹیچر ہو کے بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں جیان کہتا ہے کہ میری پاور لیسنیس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف جلنی بڑی ماسٹر اپنا درد چھپا کے ایک سمائل کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا سپیرٹ آل میرا کیا بگاڑ پائے گا دیکھو میں بلکل ٹھیک تو ہوں ماسٹر کہتے ہیں کہ ہول آف سولز کو میری ضرورت ہے اس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ اتنا برا بڑھتا ہوں نہیں کر رہے ہیں تب ہی جیان کے نظر ان چینوں پر بڑھتی ہے وہ کوئی نارمل چینز نہیں تھی وہ ماسٹر یاولاؤ کی سول انرجی کو ابزورب کر کے ایک جگہ اکٹھا کر رہی تھی یہ دیکھ کے جیان کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنس ہوا جاتے ہیں پھر جیان اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ صرف ماسٹر یہاں پہ کیپچر نہیں تھے بلکہ بہت ساری سول بوڈیز تھی جن کی حالت ماسٹر سے بہت زیادہ خراب تھی اور وہ بہت تڑف رہی تھی کیونکہ سول انرجی کے زیادہ ڈرین ہونے کی وجہ سے ان کی سول بہت زیادہ ویک لگ رہی تھی اب جیان کو اتنا سیڈ اور اتنا گصے میں دیکھ کے ماسٹر بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اس نے ابھی کوئی ایکشن لیا تو ہو سکتا ہے کہ ہال آف سولز والے سے نوٹس کر لیں تو وہ جیان سے کہتے ہیں جیان جلدی یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے تمہیں کوئی نوٹس کر لیں اب یہ بات جیان بھی جانتا تھا جس کی وجہ سے وہ جانے لگتا ہے لیکن ایک بار مڑ کے ماسٹر کی طرف کہتا ہے ماسٹر تو میرا انتظار کرنا میں بہت جلدی آپ کو لینے باپس آؤں گا اور اس ہال آف سولز سے آپ کے ساری زخموں کا بدلہ بیاج کے ساتھ لوں گا تب ہی پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ بچے تیری اوقات نہیں ہے اپنے ماسٹر کو بچانے کی تجھے ہم جب چاہیں چیٹی کے طرح مسل کے رکھ سکتے ہیں جب جیان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ اس انسان کو پہچان جاتا ہے کیونکہ وہ وہی سول وارڈی تھی جس نے پروٹیکٹر بو کے کپڑے پہن رکھے تھے اور جو وہ اس کے دو ہانگ پہ بریک تھو کرنے پہ ملا تھا اب وہ ہال آف سول کا بندہ بھی جیان کو پہچان جاتا ہے وہ کہتا ہے بچے تب تمہاری قسمت اچھی تھی جو تم میرے ہاتھوں سے بچ گئے لیکن تم یہ جان لو کہ تم اور تمہارے ٹیچر دونوں ہی ہال آف سول کی پنجوں سے نہیں بچ سکتے ہو وہ جیان سے کہتا ہے کہ ہم تیرے ماسٹر کو بہت اچھے سے رکھ رہے ہیں ان کا فل ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کوئی دکھت ہو تو بتا دے وہ بھی پورا کر دیں گے اب جیان کا ایسی باتیں سن کے سر گھوم جاتا ہے لیکن یہ سول بارڈی تھی تو جیان یہ نہیں کہتا ہے کہ میں تیرا خون پہ جاؤں گا جیان کہتا ہے بڑے تو تھوڑے دن رکھ جا میں اپنی ریل بارڈی کے ساتھ یہاں پہ آؤں گا اور اپنے ٹیچر کو لے جاؤں گا اور سادھی ساتھ تیرے ہال آف سول سے پورا حساب بھی برابر کروں گا اب جیان کی ایسی باتیں سن کے وہ بھی غصے میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے تو جائے گا تو تب جب میں جانے دوں گا اور وہ اپنے ہاتھوں میں ایک اٹیک ریڈی کرنے لگتا ہے تب ہی ماسٹر پیچھے سے چلاتے ہیں جیان جلدی سے یہاں سے جاؤ یہ تمہاری سول کو کیپچر کرنا چاہتا ہے پھر یہ وہ سب تمہارے ساتھ کرے گا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے اب اس سمیے جیان کی آنکھوں میں غصہ اور سیڈنیس دونوں تھیں وہ اپنے ماسٹر سے دور جانے لگتا ہے جیان کو بھاکتے دیکھ وہ اپنا اٹیک لانچ کر دیتا ہے اب جیان اپنی سول باڈی کی پوری پاور کا یوز کرتا ہے جس سے اس کے سامنے ایک پورٹل کھل جاتا ہے جیان اس میں سیدھا انٹر ہو جاتا ہے اب اپنے اٹیک کو ایسے ویسٹ جاتے دیکھ وہ بندہ اور بھی آدھا آگ بھولا ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے ماسٹر کی طرف دیکھتا ہے تب ہی اس کی سول کو ایک عجیب سا در محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ماسٹر کی آنکھوں میں ایک الگ طریقے کی چونک آ چکی تھی وہ ایک زخمی سیر کی طرح لگ رہے تھے انہیں پتا ہے کہ آج میرا ڈیسائپل سول باڈی کے ساتھ آیا ہے کل وہ ریال باڈی کے ساتھ آئے گا انہیں پتا ہے کہ کل میرا ڈیسائپل اتنا پاورفل ہوگا کہ اس پورے دوئی کی کانٹیننٹ میں اس کا رول آ ہوگا اس ہال آف سول والے بندے نے اپنے اندر ایسا در پہلی بار محسوس کیا تھا اس کی وجہ سے وہ اور بھی عادہ گصہ ہو جاتا ہے وہ ماسٹر یاول آو سے جا کے کہتا ہے یاول آو پتا ہے تم کیوں جندہ ہو کیونکہ ہال آف سول کو تمہاری ضرورت ہے تمہیں ایک بہت ہی شاندار الکمسٹ ہو اور اگر تمہیں ایک اچھی سی باڈی دے دی جائے تو تمہاری ڈاوزونگ والی پاورز دوارا بابس آ جائیں گی اور تم اس دوئی کی کانٹینینٹ کے نمبر ون الکمسٹ بن سکتے ہو اس کی وجہ سے ہماری لیڈر تم پر دیا دکھا رہے ہیں تمہیں اس چیز کو چیرس کرنا چاہیے اگر تم اس اپرچونٹی کو ایکسپٹ کرتے ہو تو تمہیں ہال آف سول کی پروٹیکشن کے ساتھ ایک بہت ہی ہائی لیول کی پوزیشن ملے گی جو کہ میری پوزیشن سے بھی جیدہ سپیریئر ہوگی لیکن ماسٹر کو اس کی باتوں کا گھنٹہ فرق نہیں پڑ رہا تھا ماسٹر کی اسی رییکشن دیکھے اس کی اور جیدہ سنک جاتی ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا چینٹو منٹو سا ڈیسائپل تمہیں بچا پائے گا یہ تو بس ایک ڈاؤزونگ لیول کا واریئر ہے تمہیں پتا ہے ہمارے ہال آف سول کے سامنے یہ ایک چینٹی کے برابر بھی نہیں ہے اگر تم اپنے ڈیسائپل کا بھلا چاہتے ہو تو ہال آف سول کو جوائن کر لو کیونکہ یہ تو کیا پورے دویکی کانٹینینٹ میں بڑے بڑے کلینس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارا ہال آف سولز ہے کہاں پہ لیکن ماسٹر اپنا فیس ہمیسہ کام رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں تم اس چیز کی چینٹا مت کرو تمہیں بہت جلدی معلوم پڑ جائے گا کہ میرا ڈیسائپل کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا تو وہ ہال آف سول کا بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تمہیں لگتا ہے مجھے اس لڑکی کی لوکیشن کے بارے میں پتا نہیں ہے اس سے پہلو وہ یہاں پہ آئے ہم اسے وہیں پہ جا کے مار ڈالیں گے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کا ایسا رییکشن دیکھ کے ماسٹر کو معلوم پڑ گیا تھا کہ جیان اب ہال آف سول کے گلے کا کانٹا بن چکا ہے اب وہ لوگوں کی بھی جیان کی گروت پٹینشل سے فٹنے لگی ہے تو اس طریقے سے جیان ماسٹر یاول آؤ کو کیپچر ہونے کے بعد ملتا ہے اب وہ کس طریقے سے ماسٹر کو بچائے گا یہ ایکسپلینیشن ہے کسی اور دن کے لیے اب ایسی خطرناک ٹاپکس پہ شاندار ایکسپلینیشن لے کے تمہارا بھائی آتا رہے گا تو اس کے لیے اس فیملی کا پارڈ بنو چینل کو سبسکرائب کرو اور تمہیں کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے اور کیا ہیں تمہاری سیجیشنز انہیں کمنٹس میں ضرور بتانا تب تک کے لیے I'm Sivam signing out